اسلام علیکم ویوورز امینیا فوڈ ڈائیریز میں آپ کا ویلکم ہے تو آج ہم بنائیں گے شامی کباب سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک جل سے جل پہن سکے تو دیکھتے ہیں شامی کباب کے لیے ہم نے جو چیزیں لی ہیں ہاف کے جی ہم نے چنے کی دال لے لی ہے ہاف کے جی ہم نے چکن لے لیا ہے ایک ہم نے پیاز لے لیا ہے اس کو اس طرح سے ہم نے فور پیسز میں کٹ کر لیا ہے تھوڑا سا ہم نے لیسن لے لیا ہے دو پیس ہم نے یہ چھوٹے ادرک کے لیے ہے تین ہم نے سبز میرچے لی ہے سپائسز میں ہم نے ون ایڈا ہاف ٹیبل سپون خوشک دھنیا پاوڈر لیا ہے ون ایڈا ہاف ٹیبل سپون سالٹ لیا ہے ون ایڈا ہاف ٹیبل سپون ہم نے چیلی پاوڈر لیا ہے اور ون ٹیبل سپون ہم نے لی ہے ہلدی اس کے علاوہ ہم نے ون اینڈا ہاف ٹیبل سپون لے لیا ہے گرم مسالہ اور ون اینڈا ہاف ٹیبل سپون ہم نے لے لیا ہے چیلی فلیکس تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ ککر میں ہم نے چلنے کی دارڈ ڈال کے رکھی ہوئی ہے اس کو ہم نے دو گھنٹے پہلے بھگو کے رکھا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے چکن اور چکن کے ساتھ ہی ہم نے اس میں سارے سپائسیز ایڈ کر لینا ہے یہ پیاز، لیسن، ادھوک اور مرچے بھی ہم نے اس میں ایڈ کر لی ہیں اور اب ہم اس دو کپ ہم نے اس میں پانی ایڈ کر لینا ہے یہ دو کپ ہم نے اس میں پانی ایڈ کر لیا ہے اب ہم نے اس کو کور کر لینا ہے یہ دس سے پندرہ منٹ ہم نے اس کو پکایا ہے پریشر ککر میں تو اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے یہ بہت اچھے سے گل چکی ہیں ساری چیزیں یہ دیکھیں ہم ایک اس کو پریشر کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بلکل یہ اچھے سے کک ہو چکی ہیں ساری چیزیں یہ دیکھیں چکن بھی کمپلیٹلی کک ہو چکا ہے اور چکن کے اب ہم ریشے کر لیں گے اس کو بلکل باریک پیسز میں کر لیں گے اور یہ جو دال ہے اس میں جو ساری چیزیں ہم نے مسالہ جات پوگیرہ ایڈ کیے تھے ان سب کے ساتھ ہی ہم نے اس کو پیس لینا ہے کسی بھی طرح آپ اس کو پیس سکتے ہیں بلکل ہم نے اس کو بلکل باریک کرنا ہے یہ ہم اس میں تھوڑی تھوڑی دال ایڈ کر کے اس کو ہم بلکل باریک پیس لیں گے بلکل فائن سا پیسٹ بنا لینا ہے یہ دیکھیں دال کو ہم نے بلکل باریک پیس لیا یہ چکن کے بھی ہم نے ریشے کر لیا ہے بلکل باریک سے اور یہ ہم نے تھوڑا سا دھنیا لیا ہے اس میں ایڈ کرنے کے لیے ون ٹیبل سپون ہم نے زیرہ پاورڈر لیا ہے ہاف ٹیبل سپون ہم نے سالٹ لیا ہے اور ون ٹیبل سپون ہم نے چاٹ مسالہ لیا ہے تو اب ہم ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے یہ ہم نے سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں دھنیا ایڈ کر لیں گے ان کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے بلکل مکس کر لیا ہے ساری چیزوں کو اور اب ہم نے اس کی شامیہ بنا لینی ہے اس طرح سے ہم ان کی شامیہ بنایں گے سارے مسالے کی ہم نے شامیہ بنا لینی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو کریں گے فرائے یہ دیکھیں ہم نے سارے مسالے کے شامیہ کباب بنا لیا ہے اور ایزی لی آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہو جب آپ نے بنانے ہو آپ اس کو فرائے کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مزیدار بنیں گے فریز کرنے سے ان کا ٹیسٹ بلکل بھی چین نہیں ہوگا تو اب ہم ان کو کر لیتے ہیں فرائے یہ دو ہم نے انڈے لی لیا ہے اس میں ہم اس کو ڈپ کر کے اچھے سے اس پہ انڈے کو کوٹ کر لیں گے اور اس کو ہم کر لیں گے فرائے اسی طرح ہم نے باقی کے شامیہ کباب بھی اوئل میں ڈال لینے ہیں ایگ کے ساتھ کوٹ کر کے ان کو ہم نے بہت زیادہ نہیں پکانا بلکل لائٹ براؤن سا ہم نے ان کو کلر دینا ہے کیونکہ اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ کوٹ ہیں یہ دیکھیں اس کو آہستہ سے ہم نے اس کی سائٹ سینٹ کرنی ہے یہ دیکھیں شامیہ گولڈن براؤن ہو چکی ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے دیکھیں بڑا پیارا سا اس کا گولڈن براؤن سا کلر آیا ہے یہ دیکھیں ہمارے بہت ہی مزیدار سی شامیہ کباب ریڈی ہیں اس کو آپ چاولوں کے ساتھ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کے چاول پلاو بریانی جو بھی آپ پسند کرتے ہوں اس کے ساتھ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں چائے کے ساتھ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ بھی برگر میں بھی لگا سکتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند ہے اسے گھر میں ضرور ٹرائے کریں لائک کریں شیئر کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک جل سے جل پہن سکیں اللہ حافظ شیف 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 شکل شیف موسیقی